سانیا مرزا کی ریٹائرمنٹ پر شوئے ملک کا بیان آگیا قومی کرکٹر شوئے ملک نے اہلیہ اور بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا کی ریٹائرمنٹ پر کی حصلہ افضائی کی ہے قومی کرکٹر ٹیم کے کلاری شوئے ملک اہلیہ ٹینسٹار سانیا مرزا اپنے کیریئر کے حوالے سے گفتو کرتے ہو جذباتی ہو گئی تھی سانیا مرزا اور روحن پوپنا کی جوڑی کو اسٹریلین اوپن ڈائنس چیمپینشپ کے فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا بھارتی جوڑی کو فائنل میں برازیلین جوڑی سے چھ سات اور دو چھ ہار گئی میچ کے اختتام پر گفتو کے دوران سانیا مرزا کیا تھا کہ میرا پروفیشنل کیریئر مل بین سے چروع اور اپنا کیریئر ختم کرنے کے لیے اس سے اچھے ہرینہ کا سوچ بھی نہیں سکتی تاہم سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شوئے ملک نے لکھا کہ آپ کھیلوں کی تمام خواتین کے لیے امید کی کرن ہے انہوں نے لکھا کہ آدمی کیریئر میں جو مقام حاصل کیا اس پر آپ پر بہت فخر ہے بہت سے لوگوں کے لیے تحریک ہیں چوئے ملک نے مزید لکھا کہ مضبوطی سے چلتے رہے ناقابل یقین کیریئر پر بہت بہت مبارک ہو مونی بٹنے پر اوسان کے خلاف سائبر کریم میں شکایت دہج کروا دی اداکار مونی بٹنے ایلی اداکار آئیمن خان مونی بٹنے پر اوسان کے خلاف سائبر کریم میں شکایت دہج کرا دی مونی بٹنے ایمن اور منایل کی ساتھی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے باعث فروز کے خلاف شکایت دہج کروایی اور مطالبہ کیا کہ فروز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مونی بٹنے لکھا کہ پہلے قانونی نوٹس کو انسٹاگرام پر شیئر کر کے میری فیملی کی معلومات سوشل میڈیا پر لیگ کی گئی اور پھر سمارٹ بڑھنے کے لیے پوسٹ ڈیلیٹ کی میرے دوست جس نے بھی آپ کو ایسا کرنے کا مشہور دیا اس نے آپ کو ایک سنگین مسئبت میں ڈال دیا اب نتیجہ بھک تو انہوں نے فروز کے وقیل کے یوٹیوب چینل کا سکرین شوٹ شیئر کیا ایڈوکٹ صاحب نے یوٹیوب سبسکرائبز میں اضافہ کر رہا ہے یہ کیس اس وقت تک چلتا رہا ہے جب تک یہ یوٹیوب کی جم سے سلور بٹن نہیں حاصل کر لیتے دوسری جانب فرحان صحیح نے فیروز کو تین دن کی مولت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر انہوں نے عوامی سطح پر معافی نہ مانگے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے گزشتہ روز ایمن خاند اور مینال خاند نے بھی اعلان کیا تھا کہ فروز کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے کیونکہ ان کی اس حرکت سے انہیں ذہنی تناؤں کا سامدہ کرنا پڑا ہے اداکہ سروت گلانی کے شوہر اداکار فیہد مرزان نے انسٹا سٹوری پر فیروز خان کے لیگل نوٹس کی تصویر شیئر کے اور بھرمی کے اظہار کرتے ہو لکھا کہ میں اس بے وکوفی میں شامل نہیں ہونا چاہتا لیکن فیروز خاند پاغل انتقامی اور بے وکوف ہیں دماؤں اداکاروں کے ذاتی نمبروں کے شامل کرنا اور پھر پبلک کرنا امکان آئے اسے حسین انسٹا سٹوری پر لکھا کہ ایک بے وکوف آدمی نے پہلے اپنی بیوی کو مارا پھر ہمارے نمبرز آؤٹ کر دی اس کی وجہ سے یہ بچہ مجھ سے درامے میں کام مانگ رہا ہے ورنہ ایک لاکھ روپے بتائیں میں کیا کروں انہوں نے لکھا کہ اس بھائی نے مجھے اپنا نمبر بھیجا مگر میں نے آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں سکول گیا تھا تھوڑا فرق دکھنا چاہیے اداکار نے اپنی سٹوری میں بغیر ناملی فیروز خاند کو مخاطب کرتے ہو لکھا انہیں اس بے وکوفی پر شامل آئے چاہیے اس سے کب حد تک عزت کیس میں نامزت اداکارہ سروز گرنگشور فاہد مرزا اور اسمان خالد بٹ نے اپنی فیروز خاند پر نجی معلومات شیئر کرنے پر زہر برمی کیا تھا اسمان خالد بٹ نے فیروز کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پوسٹ فوراں ریڈ کی جائے انسانی ہاتھ سے بھی بڑی دنیا کی انوکھی تتلی پھولوں پر کلیاں کرتی رنگ برنگی آپ نے بہت سے تتلیاں دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے ایسی تتلی دیکھی ہے جس کی جسامت ہاتھ سے بھی بڑی ہو سوشل میڈا پر ایسی ہے ایک ویڈیو وائل ہو رہی ہے جس میں بڑی جسامت واری تتلی ہے جو اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے جسے دیکھ کر ہر آنکھ دنگ رہ جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ستلی کا تعلق اٹلس موت نسل سے ہے جو ایشیا کے جنگلات میں پائی جاتی ہے جس کے پروں کی لمبائی بارہ انچ ہوتی اور اس کے پر انسانی حاصل سے بڑے ہوتے ہیں سوشل میڈا پر ایک ساریف کی جنگل سے دنیا کی سب سے بڑی تتلی کی ویڈیو پیوسٹ کی گئے اور ساتھ ہی ساریف کی جنگل سے تتلی کی تسلیہ سے بھی آگا کیا گیا جبکہ اس تتلی کے پروں کا ڈیزائن کوبرا سامپ کے رنگ اور ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے